اسلام علیکم سامین پندرہ رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چھین فروری ہے خبر کا عنوان ہے مسلمان کیا کریں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس نامنگار نے آج مغربی اتر پردیش کے زلہ شاملی کے گاؤں بحثانی اسلامپور کے رہنے والے ممتاز عالم دین حضرت مولان عبدالعزاق بحثانی سے ملاقات کی اور ان سے یہی سوال کیا آپ نے کیا فرمایا وہ پیش خدمت ہے بتا دوں کہ مولانا مشہور عالم دین ہے پیچھاسی سال کی ان کے عمر ہے علم حدیث پر وہ عبور رکھتے ہیں اور جواب سے اندازہ ہوگا کہ اہد جدید کے تقاضوں سے بھی وہ پوری طرح باخبر ہیں کہ مولانا صاحب اس خیر امت کو اہل اسلام کو ترجیحی طور پر کیا کام کرنے چاہیے مولانا اول تو شہری دنیا ہی میں لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کی طرف خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے اول تو اسلامی تعلیم ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے لیکن یہاں کے حالات میں ہمارے لئے بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے خاص طور سے عقائد کے بارے میں ہمارے عقائد مضبوط ہوں اسلام نے جو کچھ تعلیم ہمیں دی ہیں اس میں عقیدہ بنیادی بنیادی مسئلہ ہے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ اور ہماری مہلائیں اور عورتیں جب ہمارے جرا کچھ بہت دور ہوتی بھی جا رہی ہیں جہاں ہمیں اپنی مذہبی تعلیم کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہی دوسری تعلیم جسے ہم اصلی تعلیم کہہ دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے دونوں تعلیموں کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمارے وہ طلبہ جو تعلیم کے میدان میں ہیں علم حاصل کر رہے ہیں انہیں اس ملک کے اندر زیادہ ضرورت ہے کہ وہ مقابلے کے لئے تیاری کریں ہمارے طلبہ مقابلے میں دوسرے طلبہ کے بیٹھ کر اول نمبر حاصل کریں تو انشاءاللہ جو کچھ یہ شکایتیں یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں گے اگر ہم پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو آج بھی الحمدللہ ہمارے لئے میدان ہے یہاں ہم سب کچھ محنت کر کے کوشش کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہمارا یہ ملک سب کو برابر کا حق دیتا ہے ہمارے لئے کوئی دیکھت کی بات نہیں لیکن مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ فضول خرچی ختم کریں فضول خرچی ختم کر کے یہ تعلیم کے اوپر پیسہ خرج کریں یہ دو میدان ہیں اثری تعلیم اور بنیادی اور مذہبی تعلیم یہی ہمارے لئے بنیاد ہے اور انہی کے اوپر ترقی کر کے ہم اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے مذہب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور اثری تعلیم سے بھی اور آپ نے جو ما شاء اللہ یہ قدم بڑھایا ہے اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں صحیح باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں کچھ اس قسم کے لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اگرچہ اس میں ہمارا بھی بہت کچھ قصور ہے لیکن اس قسم کی بے بنیاد باتوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے علماء کی آپ جیسے بنیادی لوگوں کی آوازیں دنیا تک پہنچیں تاکہ دنیا کو صحیح خبریں معلوم ہو سکیں خدا کرے کہ آپ کا یہ چینل بہت کامیاب ہو اور ساری دنیا کو یہ صحیح باتیں دنیا تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی